موسیقی گوڈ مارننگ کلا سیونت کے بچوں تو بچوں ہم سکراتمک ویچاروں کے آدھار پارٹ پڑھ رہے ہیں اس پارٹ کے ہم نے سارے پرشن پڑھ لیے ہیں تو آج ہم پڑھیں گے بھاشا کی بات آج ہم پڑھیں گے نملکت واقعنشوں کے لیے ایک ایک شبد لکھیں کہ جو یہ واقع دیئے ہوئے ہیں ان واقعوں کے لیے ہم نے ایک شبد کا پریयوگ کرنا ہے دیکھو کہا ہے پہلا اپنی پرشنسہ تو پرشنسہ کا عارض کیا ہوتا ہے تاریف سوانیے تو سوانیے کا عارض کیا ہوتا ہے خود تو اپنی پرشنسہ خود کرنے والا جو اپنی پرشنسہ خود کرتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں اس کے لئے ہم نے ایک شبد کا پریوک کرنا ہے تو جو اپنی پرشنسہ سون یہ کرتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں آتم شلاگی تو بچوں آپ نے یہاں پہ کیا لکھنا ہے آتم شلاگی دیکھو کھا سب کی نندہ کرنے والا تو نندہ کیا ہوتا ہے برائی جو سب کی نندہ کرتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں تو جو سب کی نندہ کرتا ہے اس کو کہتے ہیں نندک تو بچوں آپ نے یہاں پہ کیا لکھنا ہے نندک برائی کرنے والا دیکھو جو سب کو شما کر دے تو شما کا عرض کیا ہوتا ہے کہ ماف کہ جو سب کو ماف کر دے تو اس کو کیا کہتے ہیں ایک شبد کا پریوک کر کے ہم نے بولنا ہے تو جو سب کو شما کر دیتا ہے اس کو کہتے ہیں ہم شما وان تو بچوں آپ نے یہاں پہ کیا لکھنا ہے شما وان دیکھو گھاپاٹ ہٹ کرنے والا کہ جو ہٹ کرتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں اس کے لئے بھی ہم نے ایک ہی شبد کا پریوک کرنا ہے تو جو ہٹ کرتا ہے اس کو کہتے ہیں ہٹی تو آپ نے یہاں پہ کیا لکھنا ہے بچوں آپ نے ہٹھی لکھنا ہے ٹھیک ہے آپ دیکھو نیچے نملکت شبدوں کے ویلوم شبد لکھئے تو جو یہ شبد دیئے گئے ہیں نیچے ہم نے ان کے ویلوم شبد لکھنے تو ویلوم کیا ہوتا ہے اُلٹ یعنی کہ ان کے اُلٹے والے شبد لکھنے ہیں دیکھو پہلا والا شبد ہے سکراتمک تو سکراتمک تو آپ کو پتائے بچوں کو سکراتمک کیا ہوتا یعنی کہ پازڈیو تو اس کا اُلٹا کیا ہوگا ناکراتمک بورا یہاں سے آگے دیکھو آشا تو آشا کا ارث کیا ہوتا ہے بچوں آپ سب کو پتائے آشا کیا ہوتا ہے اُمید تو آشا کا ویلوم آشا کا اُلٹ کیا ہوگا نیراشا آپ نے یہاں پہ کیا لکھنا ہے آشا کا ویلوم نیراشا دیکھو نیچے دکھ تو دکھ کا اُلٹا دکھ کا ویلوم کیا ہوگا سکھ تو آپ نے بچوں یہاں پہ کیا لکھنا ہے سکھ آپ دیکھو یہاں سے آگے لائک لائک تو آپ سب کو سمجھ آئی گئے ہوگی کہ لائک ہوتا کیا ہے تو لائک کا اُلٹ کیا ہو سکتا ہے تو لائک کا اُلٹ ہوتا ہے نالائک ٹھیک ہے نکم ماناکارہ تو بچوں آپ نے یہاں پہ کیا لکھنا ہے نالائک تو بچوں آج ہم اتنا ہی پڑھیں گے آج ہم نے کیا کیا پڑھا کہ واقعانشوں کے لیے ایک ایک شبد اور ویلوم شبد ٹھیک ہے تو یہاں آپ نے اچھے سے پڑھنا ہے اور ہومور کر کے میرے پرسنل نمبر پہ سینڈ کرنا ہے